آئیمل سوچ لیتی ہے کہ آپ جو گھر والے اس کو تانے دے رہے ہیں اس کو بھی اولادی کا تانہ دیتے ہیں سب لوگ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہو سکتی آئیمل بھی اس وقت سے بہت زیادہ پریشان تھی وہ شہروں سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے میں جاتی ہوں کہ ہم کسی کا بچہ ڈاپٹ کر لیں جب شہروں سے یہ بات سنتا ہے اسے بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور آئیمل پر چلانے لگتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہاری احمد کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بات کر دی تمہیں اندازہ بھی ہے اگر گھر والوں کا اس بات کا پتہ چلا تو وہ کس بات کا کتنا بڑا پتنگڑ بنا دیں گے وہی پر آئیمل کی ساس آ جاتی ہے وہ جب یہ بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ساس یہ بات سن لیتی ہے اور وہ ان کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور آئیمل سے جھگڑا کرنے لگتی ہے کہ اس نے یہ سوچا بھی کیسے کہ وہ لوگ کسی کا بچہ اڈاپٹ کریں گے اس کے ساس اسے کہتی ہے کہ اگر تو تم خود ہمیں بچہ نہیں دے سکتی تو ہمیں بتا دو ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں گے لیکن اگر تم نے کسی کا بچہ لینے کے بارے میں سوچا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی تو میں اس گھر سے تمہیں اور اس اڈاپٹڈ بچے کے ساتھ اس گھر سے نکال دوں گی تو آئیمل کہتی ہے کہ اگر میں کسی کا بچہ لے کر اڈاپٹ کرتی تو اس میں بڑی بات ہی کیا ہے وہ بھی تو بچہ ہی ہوگا بے شک ہمارا ہویا کسی کا بچہ تو بچے ہی ہوتے ہیں اور آپ کو بھی خوشی ہوگی